تو نبی علیہ السلام سے آج کی ڈیٹ میں مانگنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدد کے لیے پکارنا اس نے کیا کہا تھا حرام ہے میں کہتا ہوں یہ نبی علیہ السلام کی گستاکی ہے اصل میں اس کو الفاظ کا چناؤ نہیں آتا اب میں جو لفظ کر رہا ہوں نا یہ صحیح جا کے فٹ ہوگا حرام کی وجہ سے توہید کے نام سے ان کو چیڑا ہے اس پارٹی کو کہتے ہیں دیکھ لو نبی کو گستاک ہو گیا ہے ہم آپ بتاتے ہیں آپ نبی علیہ السلام کے گستاک ہیں جو نبی علیہ السلام سے آپ مانگ رہے ہیں حالانکہ ہمارے نبی علیہ السلام ہمیں یہ تعلیم دے کے گئے ہیں کہ ہر مشکل اور پرشانی میں اللہ سے مانگنا ہے آپ نبی علیہ السلام سے مانگ کر رسول اللہ کے بہت بڑے گستاک بن رہے ہیں ہمارے اپنے نوجوان ہم سے یہ سوال کرتے ہیں اور بار بار یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنے کا تصور ہے یہ کیا شرک پر اپنی عقیدہ تو نہیں ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام دیتے ہیں یا تو عالی حضرت نے کہا کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اس طرح کا عقیدہ رکھنا کیا یہ شرن جائز ہے یا نہیں جائز اس پر اہل سنہ پر بہت اقلاب کیا جاتا ہے کہ یہ حضور کو دینے والا مانتے ہیں جبکہ دینے والا اللہ ہے تو حضور علیہ السلام کو دینے والا مانگنا شرک ہوگا یا حضور علیہ السلام کو شفاہ دینے والا مانگنا شرک ہوگا یا حضور علیہ السلام کو مشکل کشاہ ماننا شرک ہوگا تو اس پر آپ کو پہلے اپنا عقیدہ پتا ہو تاکہ پھر آپ اس کا جواب بھی دے سکو ہمارا عقیدہ کیا ہے حضرت کی زبانی سن لو حضرت نے ایک بخاری کی حدیث کے مطابق اس عقیدے کو کیا خوب سمجھا دی حضرت نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے پرمایا کہ اللہ نے مجھے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں عطا کی ہیں حضرت نے کہا اس حدیث کو اگر نگاہ ایمان سے دیکھا جائے تو مصلح حل ہو جائے گا حضرت نے کہا کہ اس حدیث سے سب سے پہلے پتا چلا کہ خزانے اللہ کے ہیں خزانے سارے اللہ کے ہیں خزانوں کا خالق بھی اللہ ہے اور مالک حقیقی بھی اللہ ہے لیکن اللہ تعالی نے چابیاں مصطفیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی حضرت نے کہا حضور علیہ السلام نے یہ نہیں برمایا کہ نعمت کی چابی یہ نہیں برمایا کہ رزق کی چابی یہ نہیں برمایا کہ اولاد کی چابی یہ نہیں برمایا کہ جھنت کی چابی کہا حضور نے مطلقاً برمایا کہ اللہ نے مجھے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں دے دی ہیں اللہ حضرت نے کہا اب دینے والا اللہ ہے لیکن چابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اب جب حضور سے مانگا جائے گا تو اس عقیدے سے مانگا جائے گا کہ حضور جو خزانے دیں گے وہ خزانے بھی اللہ کے ہیں اور جس اختیار کو استعمال کر کے ہمیں عطا فرمائیں گے وہ اختیار بھی کس کا دیا ہے اللہ کا دیا اختیار ہے خزانے بھی اللہ کے اختیار بھی اللہ کا عطا کردہ اور حضور علیہ السلام کو خزانوں کی چابیاں دینے والا بھی اللہ ہے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اتنا مارے خدا کسی کی تو ایسی بات رہے اسی کی جبان پر ایسی بات آئے گی یا جو جاہل ہوگا سیرے سے یا جس کے سیرے میں بغز مستبع ہوگا اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ڈاکٹر کے پاس تو جاتے ہو کوئی پوچھے کہ شرک میں کرتے ہو ڈاکٹر سے آ کے شفاہ مانتے ہو شفاہ ڈاکٹر نے دینی ہے یا اللہ نے دینی ہے جواب دیتے ہو بھائی ڈاکٹر کون ہوتا ہے شفاہ دینے والا شفاہ دینے والا تو اللہ ہے تو پوچھو بھائی پھر ڈاکٹر کے پاس مغز کھپانے کیوں آئے ہو وہ بولیں گے ڈاکٹر نے شفاہ نہیں دینی شفاہ اللہ نے دینی ہے زریعہ ڈاکٹر نے بننا ہے کہا یہاں تو زریعہ اور وسیلہ کو مان رہے ہو مصطفیٰ کی باری میں تمہیں وسیلہ سمجھتے ہیں تکلیف ہو رہی ہے کہا خزانے اللہ کے ہیں چابی مصطفیٰ کے پاس ہے دینا اللہ نے ہے خزانے بھی اللہ کے حقیقتاً دینے والا بھی اللہ لیکن جب اللہ چابی مصطفیٰ کو دے رہا ہے اور مصطفیٰ بخاری کی عدیث میں ہی اعلان برما رہے ہیں صرف میں بانتا ہوں ان سے جو کچھ اللہ دیتا ہے تو آلہ حضرت کہتے ہیں اب حضور سے بھانگلہ شرک رہی ہے بس فرق یہ ہے ملتا سب کو حضور سے ہے کچھ کھا کے گاتے ہیں کچھ کھا کے غراتے ہیں ہم سلی خوش نصیب ہیں جو کھاتے بھی حضور کا ہے اور کھاتے بھی حضور کا ہے